جی ویورز ویلکم ٹو ٹیک ٹی ویز ایکسکلوسیو ڈسکشن ٹوڈے آج کا پروگرام بڑا اہم ہے آج ہم بات کر رہے ہیں ہمیں متحدہ قومی مومنٹ کے سابقہ کنوینئر اور وائس آف کراچی کے چیئرمن جناب ندیم نصر صاحب سے ندیم نصر صاحب مہاجر رہنما ہے جو شہری سندھ کے حقوق کے لیے ان کی اکتوانہ آواز ہے وہ اس میں بات بھی کرتے ہیں اور سلوشن بھی پیش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ تمام اکائیاں جو ہیں جو کہ بکھر چکی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی حوالے سے اکھٹی ہو کر ایک مرتبہ پھر اس شہر کو اس شہری سندھ کے اربن سندھ کے لوگوں کو ریپریزنٹ کر سکیں سرویس کر سکیں اور وہ آگے بڑھ سکیں آج ندیم نصر صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب بہت نوازش آپ نے اپنے پروگرام میں آنے کا موقع دیا جی ندیم بہت بہت شکریہ آپ کا پہلا تعرف کنوینئر ایمکیو ایم ہے اور وہ ایمکیو ایم جس نے اپنا اروج دیکھا وہ ایمکیو ایم وہ متحدہ قومی مومنٹ جس نے جس کی جس میں آپ کی کنوینئر شپ میں ہائیسٹ اچیومنٹس کی چاہے وہ ایکنومک ہو چاہے وہ یونٹی کی بات ہو چاہے وہ پارٹی کے لیول پہ انتظامی عمور ہو یا وہ انٹرنیشنل لابنگ ہو وہ ساری چیزیں آپ کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد جب آپ نے ایک نئی ڈیمنشن کی طرف گئے تو بھی آپ اسی سنجیدگی اور بردباری سے اپنے آپ کو منٹین کر کے کیری کر رہے ہیں اور یہ بڑی بات اپریشیٹ کی جاتی ہے تمام حلقوں میں اور آپ کا جو یہ سفر جدائی کا شروع ہوا تھا شاید اس کی وجہ بائیس اگست تھی جس میں کہ قائد ایمکیوم بانی ایمکیوم نے ایک نعرہ لگائے تھا جذبات میں آ کر مدابات پاکستان کا پرنس کلپ کے سامنے ایک اجلاس میں جب یہ نعرہ لگ رہا تھا بائیس اور تیس کی درمیانی شب اس وقت آپ کہا تھے میں جس دن یہ واقع ہوا تقریر کا اس دن اسے دو دن پہلے تین دن پہلے میں ملک سے باہر تھا یورپ میں ایک میٹنگ کے سسلے میں گیا ہوا تھا اور میں اس سے اپ ڈیٹ بھی کرتا رہا تھا کہ کیا ڈیویلپنٹ چل رہی ہے کراچی میں بھو گردال چل رہی تھی بلکہ اس سے پہلے سے بھی ڈاکٹر فارس اتار لندن آئے ہوئے تھے اور ہم نے بہت سارے چیزیں فائنلائز بھی کر لی تھی آگے کے مستقبل کیلئے لیکن وہ وہاں پہنچے ہیں اور دربو گردال کا اعلان ہوا اور میں ایک میٹنگ کے لئے یورپ گیا ہوا تھا میں جب صبح جا گیا تو مجھے میسج آیا میں ائرپورٹ کے راستے میں تھا آفیس سے لندن آفیس سے کیس اس طرح تھا بہت غصے میں ہیں اور وہ سب کو فون کر کے کہہ رہا ہیں کہ بھئی تم جمع ہو وہاں پہ پرس خلپ پہ وہاں سے ہم ڈینڈرز ہیڈکوارٹر جائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا ایک پھر تاریخ ہے جو کچھ ہوا ساتھیوں نے کہا کہ کسی ذرا روکنے کی کوشش کریں جو گفتگو بیک گراؤن میں جو ٹون میں سن رہا تھا اس میں میں نے ان سے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ جس غصے کہ جس اس میں ہیں فیز میں اس میں آرگیمنٹ کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ ٹیلی فون کا تار بھی نکال لیتے تو وہ اپنے گھڑ سے کال کر لیتے تو پھر یہ ہوا کہ میں پھر جہاز میں چلا گیا بھائی گھنٹے کی سر پائٹ کے بعد جب میں نے لینڈ کیا تو میرے پاس ڈاکٹر فارو ستار آپ کا فون آیا اور پھر اور کئی لوگوں کے فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ سانحہ برپا ہو چکا ہے تو پھر میں تو لیڈ بھائی دن کچھ کرنے کی پوزیشن میں کچھ تھا ہی نہیں تو پھر میں واپس پہنچا جب وہ شدید غصے کی حالت میں تھے لیکن کراچی میں آپریشن شروع ہو چکا تو میں نے ان سے یہی کہا ڈاکٹر فارو ستار سے میں نے کہا تھا کہ آپ کچھ ساتھیوں کو لے کے پریس کلپ چلے جائیں وضاحت کر دیں کہ یہ ایک کانٹیکسٹ ہے صورتحال کا جس میں ہلتا بھائی غصے میں تھے انہوں نے یہ بات گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے جو ماحول ہے اس میں یقین تو کوئی نہیں کرے گا لیکن بہرحال وہ پریس کلپ چلے گئے اور وہاں سے وہ آریسٹ ہو گئے میں نے پھر جب پہنچنے کے بعد کہا کہ اس اس طرح آپریشن شروع ہو چکا ہے اب آپ تھوڑا سا بریک لے لیجئے خیر انہوں نے بات مانی ہو کچھ دیر کے لیے بریک پہ چلے گئے اور جب تک وہ نائن پہ واپس آئے ہیں آپریشن پھیل چکا تھا حیدر آباد کا آفیس کراچی کا نائن جو سب سیدھو چکا تھا اس کے بعد میں نے پھر وہ ایک بیان لکھوایا جس میں معافی نامہ تھا یہ بیک گراؤن تھا کہ میں اس رات وہاں نہیں تھا لیکن اس کے بعد اس کے بعد تو آپ وہاں تھے نا مطلب دو ہزار سولہ کے اس نعرے سے بائیس اگر سے لے کے اور تقریباً نومبر دسمبر دو ہزار سترہ دو ہزار اٹھارے کے آوائل تک آپ اس کے باوجود ان کے ساتھ رہے تو لوگ اور ہمارا یہ امپریشن ہے کہ آپ بھی اس مردعباد کے حق میں تھے شاید یا کوئی مجبوری تھی ایسی جو آپ نے اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا تھا میں بالکل مردعباد کے نعرے کے حق میں نہ تھا نہ ہوں اور نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ میں کدھی اس طرح کے نعرے کی حمایت کروں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور ایک دونی کروڑوں لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور یہ بڑا انفیر ہوگا کہ ہم اس کو سنگ کی بات کر کے ان کے جذبات کو مجرور کریں پاکستان کی سیاست سے پاکستان کے نظام سے ہمارے بھی اختلافات ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کا موجودہ نظام مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس ارادے سے پاکستان بنایا گیا تھا پاکستان اس کی کسی بھی طرح کاسی نہیں کرتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مردعباد کا نعرہ لگائیں وہاں رکنے کا جو مقصد تھا لندن میں وہ بنیادی طور پر یہ تھا کہ ایم کی ایم آج کی صورتحال نے بھی واضح کر دیا ہے اور بانوے کے آپریشن کے بعد اور اس سے پہلے بھی یہ بات تہہل چھوکی تھی کہ ایم کی ایم سنگ کے شہری علاقوں خصوصا مہاجروں کی نمائندہ تندیم ہیں اور البابائی ان کے متفقہ لیڈر ہیں اور یہ ریپیٹیڈلی الیکشنز میں ہیں اور دوسرے واقعات دوسرے واقعات میں ثابت کیا تھا ہماری خواہش اور کوشش یہ تھی کسی طرح صورتحال کو سیلویج کریں جذبات کا شکار ہونے کے بجائے کسی طرح کوشش کریں کہ سینیٹی پریویل کریں اور الدا بھائی کی سیاست میں واپسی کا راستہ ہو بہت سارا آرگیمنٹ ہوئے لیکن اگین ان کا جو بھی فیصلہ تھا ان کا جو غصہ تھا جس میں وہ باتیں کر رہے تھے وہ صرف بائیس اگست کو نہیں کی گئی بلکہ بائیس اگست کے بعد معافی کے بعد بھی تسلسل کے ساتھ اور میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو ریکارڈ موجود ہے تسلسل کے ساتھ وہ باتیں کی گئیں یا آپ کے اپنے پروگرام میں بھی چارے جہاں سے اچھا اندوستان ہمارا تو انہوں نے گایا اور اور بھی جگہ کہا سیاسی پناہ کی اپیلیں اور اپیلیں پھر سندو دیش کے وہ ریاست کے سرورہ بن گئے تو ایک ایسی طرح کی چیزیں ہو رہی تھی جس میں ہم نے محسوس کیا کہ آرگومنٹ کی گنجائش کم نہیں ہو رہی بلکہ ختم ہو چکی ٹھیک ہوتا ہے کہ آپ ایک موقف آپ کے سامنے ایک آپ کا اپنا موقف ہے دونوں ٹھیک ہے کمپلیٹی پریویل نہیں کرتے لیکن سنتیسائز ہو کے ایک نئی چیز سامنے آ جاتی کوئی گنجائش ہوتی ہے میڈل گراؤنڈ کی وہ میڈل گراؤنڈ کمپلیٹی ختم ہو گیا تھا تو ظاہر سے بات ایم کی ایم ان کی امانت تھی اس میں رہ کے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے جو پالیسیو تھی وہ نیکی تھی تو ہم نے اپنا راستہ لگ کری آپ نے اپنا راستہ لگ کر کے پھر اس کے باوجود آپ نے شہری سیند اور مہاجر رہنما کے طور پر اپنی تحریک کو جاری رکھا اور اس کو ایک نیا نام ایک نیا رخ دیا اس کا آپ نے شاید پہلے ایک فری کراچی تھا پھر اس کو گریٹر کراچی عظیم تر کراچی پھر اس کے بعد وائس آف کراچی یہ یہ سب جو ایک ایوال ہوا سارا ایولیوشن کا پروسس ہوا یہ کیا وجہ تھی اس کی اور آپ کا گول کیا ہے کہ شہری سیند میں ایم کیوم جو کام نہیں کر سکی کیا باقی رہ گیا تھا اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ویسے تو حالات وہاں کے اتنے اچھے دکھائی نہیں دے رہے گراؤنڈ پہ تو اس کا یہ کیا وجہ تھی جو جو آپ نے تنظیم قائم کی دیکھنے میں اپنے آپ کو آج بھی ایم کی ایم کے ان کارکنوں میں شمار کرتا ہوں جو جنہوں نے گراس سوٹ سے شروع کیا اور میں آج بھی اپنے آپ کو کسی رہنما کے صورت میں نہیں بلکہ ایک بنیادی نظریاتی کارکنوں کی صورت میں دیتا ہوں تاریخ آدمی کتنی بھی مسک کٹی جائے لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے چونکے وہ چیزیں دیکھی تھی کہ چھوٹے چھوٹے سٹکرز ہوتے تھے اس میں مہاجر پانچوی غاملیاں زندہ حقیقت جین ایک ربس ایک منصوبہ مہاجر صوبہ مہاجر صوبہ یہ ہم جب میں سکول میں تھا نائن پاس کر کے ٹین میں آ رہا تھا جب سے میں نے کام شروع کیا وہ زمانے سے ذمہ داریاں اٹھائیں اور وہ سٹکر ہوتے تھے وہ ہم پیل آف کرتے تھے میرا حال ہے کہ وہ ٹین بائی ایٹ کے یا ٹین بائی سکس اس طرح سٹکر ہوتے تھے تو پیچھے سے اس کو پیل آف کر کے ہم جامعہ کراچی کی بسوں میں کے ٹین کی بسوں پہ جہاں جہاں ممکن ہوتا تھا وہ سٹکر ہم چپکاتے تھے ان میں مہاجر غاملیت کی بات تھی اس میں صوبہ کی بات تھی اس میں خوک کی بات تھی اس میں محسورین کی واپسی تھی اس میں کوٹس سسٹم کی واپسی تھی الداوائی کا اپنا عظیم بھائی کے جو ابتدائی دو ان کے لیکچرز سے جامعہ کراچی میں اور ایک کتابچہ دعظیم بھائی کا نیشنلزم اور نیشنلزم کے عالمی تصویر فوکس مہاجر غاملیت ایک زندہ حقیقت ایک لیکچر وہ پھر مجلے میں شائع ہوا یہ دو بنیادیں تھی پھر جب ہم نے دیکھا کہ ایٹی سکس کے لیکچرم کے بعد صوبے کا مطالفہ دیسے چلا گیا ہے پھر یہ آ گیا کہ پاکستان کا نظام اتنا خراب ہے کہ ہر شخصی پریشان ہے مسئلہ مہاجروں کے ساتھ نہیں ہے صرف سب کے ساتھ ہے کیونکہ ملک پر دو فیصد تفقے کی حکمرانی ہیں اٹھانوے فیصد جو ہے وہ محروم ہیں تو پھر اٹھانوے فیصد کی حکمرانی کے تفقے کا نظریہ آ گیا ہے پھر آگے چل کے متحدہ کی بات آگئی پھر آپریشن شروع ہو گیا پھر ہم مہاجر بن گئے ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ الہدی کنارے بھی لگے اس کے بعد پھر جنرل مشرف کے دور میں ہم پاکستانی اتنے بن گئے کہ ہم نے چاہے وہ زلزلہ ہو اسلام آباد پنڈی کشمیر کا یا سنامی ہو ہم نے ہر جگہ جا جا کے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی سب کچھ کیا لیکن جو ہمارے اپنے اپنے معاملات تھے وہ پسے پشت چلے گئے اور یہی بنیادی سبب تھا میری پریشانی کا بھی میں ایک چیز مختصر ارس کر دوں کہ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں یہ بات میں نے اس سب بھی کہی دی کہ ایم کی ایم کی رابطہ کمیٹی کو لوگ جہازی سائز رابطہ کمیٹی کہتے تھے میں نے ایک بار نہیں کئی بار ہی کہا کہ اس کمیٹی کو جو کہ سپریم الطاوے کے بعد سپریم کاؤنسل تھی میں نے کہا اس کو اگر آپ بٹھا لیں اور ایک بورڈ میں ایک سوال لکھیں کہ ایم کی ایم چاہتی کیا ہے اور ان سب کو ایک ایک پیس آف پیپر دے دیں کہ آپ چند لائنوں میں جواب لکھیں تو میں نے کہا کہ یہ پچاس اور آراکین پلس بیٹھیں با خدا ان سب کے جوابات مختلف ہوں کیونکہ ایک سنس آف ڈائریکشن ہمارے پاس ختم ہو چکا تھا تھا ہی نہیں کوئی متحدہ کی بات کر رہا ہے کوئی ریالزم پریکٹیکلزم جب کل اس کو پتا بھی نہیں خاک بھی نہیں پتا کہ ریالزم اور پریکٹیکلزم ہوتا کیا ہے لوگ ہر طرح کی باتیں کریں گے جو ایک ہوتا ہے کہ آپ کا لاؤ پروبیبلیٹی کہ اس میں دو لوگوں کے یا تین لوگوں کے اتفاقے جواب آ دیکھ جائیں گے لیکن میں نے پھر یہ کہا کہ دیکھیں انیس سو سنتیس میں پاکستان کا جو نعرہ وجود میں آیا اس بنیاد پہ اس نائنٹین تھرڈی سیون کے الیکشن میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ ہندوستان میں جب جمہوریت آئے گی تو ہم جہاں ہیڈز کاؤنٹ ہوتے وہاں پہ ہم ایک پرپیچول مائنورٹی ہیں کبھی بھی اختدار میں نہیں آسکتے سیونٹین پرسن مسلم will never be able to rule انڈیا ڈیموکرٹیکلی اس بنیاد پہ نعرہ لگا میں نے کہا اگر آپ سندھ کی جو معروضی حقیقت دیکھیں وہاں بھی بٹو صاحب نے جو ویگنگ کی تھی سینسس کے اندر اس میں یہ کر دیا گیا کہ شہری عبادی کو نہ صرف گھٹایا گیا بلکہ مسلسل اتنا گھٹایا گیا کہ آپ ایم کی ایم کے پلیٹ فارم سے ساری سیٹیں جیت کر بھی بیالیس پر رک گئے لیکن آپ کے مخالف جو ہے وہ سو سوپر سیٹیں ہیں لاو بناتی ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ میں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ مجھے ایم کی ایم کے تین سابق جو وزرائے داخلہ تھے سندھ میں جب میں واپس آیا پرڑکے دو ہزار بارہ کے اینڈ دو ہزار تیرہ میں انہوں نے کہا کہ شہری لاکھوں سے ہم نے پانچ ہزار پولس والوں کو بڑھتی کر آنے کا جنرل مشرف سے اپوول لیا لیکن ہم ایک سال جو ہے سندھ کے وزیرالہ کے پیچھے گھومتے رہے پائلنٹ لی انہوں نے سائن کر کے نہیں دیا میں نے کہا this is exactly the point کیونکہ سندھ میں آپ ایک پرپیچول مائنورٹی بنا دیے گئے ہیں آپ کو سندھی کہا جاتا ہے کہ بن جاؤ لیکن آپ کبھی مہاجر وزیرالہ بنائے نہیں گیا کوٹا سسٹم کی وڑے سے آپ کو بار کر دیا سندھ کے مسئلے کا باہد حل یہ ہے کہ انتظامی طور پر آپ خود مختار ہوں صرف مہاجروں کے نہیں بلکہ جو بھی سندھی پنجابی بلوچی مہاجر سرائکی پشتون کراچی میں رہتا ہے اس کو اس دنیا اس کا حق دیا جائے تو یہ بیسیکلی وہ ہم سیاسی جماعت نہ تھے نہ ہیں ہم محض ایک ایجنڈا ون پوائنٹ لے کے چل رہے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کو administrative autonomy دی جائے کہ وہ اپنے ٹیکس کلیک کر سکے اور اپنے مسائل کھل کر سکے یعنی کہ ایک separate state within state just like United States of America یا ایک صوبہ کہلیں یا ایک administrative unit کہلیں میں اس پہ بات کرتا ہوں پاکستان جی within the constitutional and jurisdiction of پاکستان کے نظریاتی سردوں کے درمیان وہ تو میں بھی agree کرتا ہوں لیکن اس میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں پہلا سوال تو یہ کہ آپ نے کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کو یہ platform کو چھوڑ کے ایک نیا آپ نے راستہ چنا تو اس راستے میں پھر کتنے کروڑ لوگ کتنے لاکھ لوگ آپ کے اس فلسفے کے آپ کے ساتھ شامل ہوئے یا آج کتنے لوگ شامل ہیں آپ کے ground پہ کتنے لوگ موجود ہیں انٹرنیشنلی کتنے چپٹر ہیں آپ کے کیونکہ اس کی لیے تو ایک بہت وسائل اور manpower کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ندیم نصرہ ایک آواز ہیں ایک شخصیت ہیں بڑی موتبر شخصیت ہیں لیکن لوگ کتنے ہیں ساتھ آپ کے ہمارے پاس ایک مقتصر ٹیم ہے اور ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی کہ اپنی سٹیم کو بڑھا سکیں ایک وقت ایسا آئے تھا کہ گراؤن پہ بہت سارے ساتھی انہوں کوشش کی کہ ہم اتنا اپنا بنا لیں کہ کوئی یہاں سے پوسٹر یا انڈبل نکالیں تو وہاں باڑھ سکیں ہم نے کوشش کی وہاں پہ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں وہاں پہ کام شبتی پیمرہ کے دفاتر سے سنڈے کی صبح سات بجے کو نوٹس آ گیا کہ ان کا انٹرویو اب دوبارہ نہیں دکھائیں گے اور ان کو فائن کیا گیا پاکستان کی میڈیا کو روکا گیا اسی طرح وہاں میں کام کرنے کی جاہات نہیں ہے تو ہمارا جو فوکس ہے وہ ایک سے ہم کسی پہ اتفاق نہیں کرتے اس کی وجہ یہ آئین اگر صحیح ہوتا تو پاکستان کے سارے جو حکمران بیگنگ بول لیے پھر دنیا میں کیوں پھر رہے ہوتے پاکستان کی کرنسی کی بنگلہ دیش کے مقابلے میں یہ حالت نہیں ہوتی پاکستان میں جو شہری میں کرائم نکل ہے جو غربت ہے سارے جو آپ کی انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی سیچویشن کیا ہے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے الیکشن نہیں لڑیں گے لیکن جو گراؤن پہ لوگ ہیں جو سیٹے ہیں جس کی وجہ سے آئیم کیوم جانے جاتی تھی جس کی وجہ سے آ تاب بھائی جانے جاتے ہیں آپ لوگ جانے جاتے ہیں پاکستان کی تیسری بڑی جماعت کہلائی جاتی تھی بڑے بڑے صدور وزیراعظم اور بادشاہوں نے سجدے کی نائن زی روپیہ کے اب الیکشن کے نظام میں لائب آئے بغیر لیجسلیشن کیے سوال کر رہا ہوں کیا سندہ صوبہ بنانا دھرتی ماں سے غدداری کیونکہ سندھ سب کی دھرتی ماں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دھرتی ماں سے غدداری ہے کہ صوبہ بن جائے شہری سندھ دھرتی جو ہے وہ انسانوں کی ماں ہے کسی ایک طبقے کی مان نمبر ایک یہ کائنات خدا نے بنائی اور ملک جو ہے اس کی مخلوق نے بنائے گنیا کی جو بھی تاریخ ہے اس میں آپ دیکھ لی کہ کتنی ایمپائرز آئیں اور چلی گئیں کتنے ممالک وجود میں آئے چلی گئے ریاست جو ہے وہ نیا نظریہ ہے پچھلے تو سبت دو سو سو سال میں یہ ڈیویلپ ہندوستان دھرتی ماں جس کی ایک پروون پانچ ہزار سال سے زیادہ تاریخ ہے جب ہندوستان تقسیم ہو کے انڈیو اور پاکستان میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے پنجاب جس کی ایک تاریخ بنگال جس کی تاریخ وہ دو سو میں ڈیوائیڈ ہو گیا اسی طرح پاکستان سے ایک خودی دے دیا اور وہ سوال یہ تھا کہ شہری سندھ میں صوبہ بنانا پر آمن طریقے سے بغیر خون بہائے بغیر خون خرابہ کیے ممکن ہو پائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جب جو بیٹھی ہوئے الیکٹیڈ ٹو تھرڈ مجورٹی کے ایک مرانے جب ان کو کی ریکاؤڈ کر سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے شہری علاقوں کو ہی آپ انتظام خود مختاری دیں نائنٹین فورٹی سیون سے ہم نے دیکھا کہ موجودہ جو صوبائی نظام ہے اس نے آپ کی نسلی عصبیت کو علاقائی نفتت کو پروموٹ کیا پاکستان کو میں جو علاقائی جو تقسیم تھی اس کو اس نے رین پورس کی سٹرنگٹن کی بنگال کو اگر آپ اس قائصوں میں تقسیم کر دیتے تو بنگالی قومیت کا نظریہ اس طرح نہیں ہو پاتا لیکن بدقسمت یہ ہوئی کہ ہم نے جو انگریزوں سے ملی ہوئی ہمیں جو سردیں تھی ہم نے نہ صرف ان کو منٹین رکھا بلکہ ان کو رین پورس کی اس کے نتیجے میں جو پاکستانی نیشنلزم کا تصور ہے وہ قبیلی پروان نہیں چڑھ پایا اگر پاکستان کو بچانا ہے کیونکہ دیکھیں سینتالیس سے آج تک پوری داریخ آپ کے سامنے ہے کہ موجودہ نظام تو ریپیٹڈ فیلیر ہوا ایمیس کا تو جتنے آپ کی یہ ڈیویجنز ہیں ان کو آپ صوبے بنا دیجئے اس کی بنیاد پہ لوگ جس طرح امریکہ میں ریاستیں ہیں امریکہ ریاستیں پجاز بن کے سپر پاور ہے آپ چارٹ سے سولہ بن کے آپ کمزور کیسے ہو جائیں جناب آپ بھی طاقت بری ہوں اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں آپ افغانستان کی مثال لے لیں آپ انڈیا کی مثال لیں چھوٹے چھوٹے اسی ایسی صوبے ایسے سے ملک ہیں تو اس صوبے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی عصبیت کی بنیاد پہ لسانیت کی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ نفرت کی بنیاد پہ نہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ مطلب اچھا تو ہم رکھ لیں گے اور جو سندھ کے دے ہی اور پسماندہ علاقے ہیں جہاں کچھ نہیں ہے جہاں ترقی نہیں ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے بھئی تم اکیلے روح ہمیں نہیں پتا تم کیسے جی ہوگئے میں عظیم تر بلوچستان عظیم تر پشتونستان کے نارے لگتے رہے یہ وہ نہیں ہے لندن جو ہے لندن ہے اور ایک گریٹر لندن کہلاتا ہے جس میں جو سبر ہزائیں اسی طرح اور بھی امریکہ اور کینیڈا میں شائر ہیں جائیں جائیں جو ایکسپینڈ ہوتا ہے اس کو پھر گریٹر کہتے ہیں جیسے اس میں ایسا نہیں کہ سندھی علاقوں کو ایکسکلوٹ کیا گیا ایسا نہیں کہ سمندر سارا کراچی بلکہ اگر آپ نقشی کو دیکھیں کہ سکسٹی پرسن جو ہے وہ نون گریٹر کراچی سند کا پارڈ ہے وسائل سے لے شارائیں آبادی سب بڑی منصفانہ طریفے سے ہم نے بیٹھ ہفتوں اس پر کام کیا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا نہیں خدا نہ خاص سے کہ گریٹر کراچی بن جائے گا تو سندھی کو دیہات مو ہونا پڑے گا یہ کوئی پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہیں یہ انتظامی تقسیم ہے جو سندھی کراچی میں رہ رہا ہوگا کراچی میں رہ رہا ہوگا جو وہاں مہاجر رہ 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 گا اس کا مطلب صرف آپ کی جو حدیث نوی صلی اللہ صلی اللہ جب آبادی بڑھ جائے تو نئے شہر آباد کرو کراچی کے سائز کے یعنی کراچی سے کہیں چھوٹے سو سے کے پاس کراچی سڑکیں کراچی کا کچرا کراچی میں نیڈرسی ایک کخان میں پورا برباد ہو گیا تھا دفاقی حکومت نے کچھ نہیں کیا صرف وہاں کے گورنر نے کیونکہ ان کے پاس اتنی اختارات تھے وہاں کی مقامی حکومت نے پورے نیڈرسی کو اس سنامی کے بعد یا اس حریقین کے بعد دوبارہ تعمیر کر دیا اگین ایڈمیسٹریٹیو ڈیسیجن ہے یہ ایتھنک بیسٹ نہیں یہ ایتھنک بیسٹ نہیں ہے تو پھر آپ کا جو تنقید کا نشانہ ہے وہ پیولز پارٹی زیادہ تر کیوں بنتی ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے اکثر یہ سندھیوں کی ہے یہ پیولز پارٹی کو سوچنا ہو کہ وہ افاقی پارٹی ہے یا سندھیوں کی پارٹی ہے اگر ایکشن تو اس کے سندھیوں کی ہیں اگر پیولز پارٹی اس میس کی ذمہ دار ہے سب سے زیادہ طاقت میں رہی وہ سب سے ارسے اس نے حکومت کی نان اسٹاپ پندرہ سال اس کو ہونے کو آ رہے ہیں اگر آج بھی کراچی میں یا سندھ میں یہ صورت حال ہو کہ چند منٹ کی بارش اور چند ہفتوں کی محس ہو جائے تو ذمہ داری جو پارٹی پہ ہوگی جب بلاول ہاؤس دو سو تین سو کروڑ کا چار سو کروڑ کا بن جائے اور غریب سندھیوں کو سر رشوت کے طور پہ بارڈ بارڈ کے سندھیوں کو خوش کیا آج سرکاری ادارے تنخاؤں کے بوجھ طرح گئے ترقیاتی بجٹ ہوتا نہیں ہے سندھ میں نے آپ نے نہیں بنائے پیول پارٹی نے بنائے تو جو ریس پانسیبل ہے آپ اسی کو پریٹیسائز کریں کیا آپ سمجھتے ہیں نہیں چلے گا کہ اس ملک کے رہنے والے کتنے لوگ ہیں کتنے مرد ہیں کتنی عورتے ہیں کتنے بچے ہیں کیا عمرے ہیں کہاں رہتے ہیں وہاں پہ کتنے ضرائع کی ضرورت ہے کتنے وسائل کی ضرورت ہے کتنا پانی چاہیے ہوگا کتنا سیورج چاہیے ہوگا کیسی کہ آپ نے پوائن اٹھایا میں سمجھ تا ہوں کہ یہ ہی بنیادی مسئلہ ہے اگر شماری منصفانہ ہو جائے یعنی خود پیورس پارڈی کے شریک چیئر پرسن درداری صاحب فرما چکے ہیں کہ کراچی کی عبادی ساڑھے تین کروڑ ہے لیکن آداز و شمار میں ون پوائن سنتالیس لاکھ یعنی آپ نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جینوسائی کمٹ کی ہے شہری راکھ میں یعنی آپ نے ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ آبادی کو آپ نے وائپ آؤٹ کٹ مسئلہ یہ کہ جہاں ایک آپ نے ایم پی دیو ہے وہاں پہ چار ہونے چاہیے تھے یہی جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب آبادی کو کاؤنٹ نہیں کر رہے تو آپ وسائل بھی نہیں مل رہے اور جب آپ آبادی کو کاؤنٹ نہیں کر رہے تو آپ کی رمائنگی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی امریکہ جو ہے وہ میٹنگ میں بار بار کہتا رہا کہ جب برطانوی راج نے پہ 100 year wars سے چل رہی تھی انہوں نے ٹیکس یہاں لگا جی یہاں پہ تک ترائی اٹھتی وہ یہی دی کہ برٹیش پارلیمنٹ جس نے وہاں پہ آپ سے بیٹھ کے یہاں ٹیکس لگا اس میں کوئی امریکن کولنی سے نمائندہ تو تھا نہیں تو اگر 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 بہت بڑی تعداد میں لوگ جو یہاں پہ سرکاری ملازمت یا کاروبار کے لیے جو انہوں نے پہ دوہری رہائش رکھ مردان میں چار سدہ میں جو ہے وہ گجرا والا میں کسی اور علاقے میں رہ 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 مطلب وہاں پہ پیدا ہو ہے یہاں کراچی موگ گئے لیکن انہوں نے کبھی اپنا پتہ چین نہیں مستقل شہریت انہوں نے وہاں کی دکھائی ہے کراچی کے پانی کو یوز کر رہ بجلی کو یوز کر رہ ہے وسائل کو یوز کر رہ ہے لیکن ان کا شمار مردم شماری میں ہو رہا ہے ان کا ووڈ یہاں پہ کاؤنٹ نہیں دے رہا ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی جو نمائنگی ہونی چاہئے پارلیمنٹ میں وہ آپ ہی کم ہو ہی چلی جاری ہے اگر وہ اس ٹیپیشمنٹ جس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ جاتی کیا اس کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کراچی کی عبادی ایک کروڑ تینتالیس لاکھ اسی بھی طرح ممکن نہیں ہے وہ اس نانس صاحبی کو کم کم نہیں کرتی آج میں نے ایک ویڈیو لاکھ سنا ایک کراچی کی تاجر نے کراچی میں ڈکیتی ہو رہی تھی اس پہ انہوں نے ایک ویڈیو لاکھ جاری کی آج انہوں نے مہدد کلی تو سوشل میڈیا پہ یہی سوال چل رہے ہے کہ ہماری خانون حافظ کرنے والے دار ہیں ان کو یہ نظر آگیا تینت کر ویڈیو لاگ ان کو بلا کے سنپ کیا گیا کیا کیا گیا غریب کے ساتھ ہماری نے بتاہت کر دی واپس لے اس کو لیکن جو کل ہی ایک درجن ویڈیو چلی ہیں کہ دندناتی وہ ڈاکو جن باتیں اور لوگ قلود کے لئے آتے قتل کر دیتے وہ نظر نہیں یا تو کراچی کے ساتھ ہونے والی میں صحابی میں صرف پیپر پارٹی شامل نہیں یہ سلسلہ اوپر تک جاتا ہے میں واپس آوں گا آپ کے ایم کیوئیو سفر کی طرف کیونکہ وہ بہت بڑی زندگی کا حصہ رہا ہے اور جب ایم کیوئیو دوزار سولہ کے بعد مختلف حصوں تو یا تو آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی بات نہیں یا آپ اگر اس کو accept کرتے ہیں تو یہ جو کرپشن اور اس طرح کے الزامات تھے اس میں کتنی حقیقت اور سچائی رہی میں دوہتار میں بیماری اور آپ نے چھوڑ دی تھی جی جنرل مشرف جو اس کو امکیم پہ گورڑن دور کہا جاتا ہے وہ اس سے لے کے فروری دو ہزار تیرہ میں جب پیور پارڈی کی آپ حکومت سے باہر آئیں اس پورے دور میں وہاں موجود نہیں تھا لیکن جب میں چھوڑ کر گیا ہوں میں اسی سوال کا جواب دے جاتا ہے کہ امکیم پہ نہیں لگا جا سکتا تھا اور وہ تھا کرپشن کا میں سمجھتا ہوں کہ امکیم پاکستان کی تاریخ کی سب سے ساتھ اور اس میں جو چیزیں سامنے آئیں اس میں میرے پاس کوئی عدالت نہیں ہے میرے پاس کوئی سیکیورٹی اپیرٹس نہیں ہے کہ میں ویریفائی کر سکوں لیکن جو میڈیا کی اطلاعات تھی جو لوگوں کی اطلاعات تھی جو وکٹم سے ان سب پر کہنا یہ تھا کہ امکیم کے جو اوپر کی جو ٹیر ہے اس کے کافی لوگ وہی نہیں کہوں کہ تمام لوگ سکھنیفکنٹ ہے جو تعداد ہے وہ کرپشن میں تھی میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار تیرہ کیلیکشن میں جو پی ٹی آئی کو ووٹ پڑھا وہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں پڑھا بلکہ امکیم سے گیا میں شیئر کیا اور پھر بہت ساری چیز چیزوں کے میں ناراض گیم کیم کے لوگوں کی فیس کی ایک صاحب نے چلتے نام لگا دیا کہ میرا روح سے انہوں نے تعلق کروایا وہ میں اس کی بہت یہ تھی کہ بھائی چائنا کٹنگ کے کنگ تھے کراچی میں نے کو یہ سمجھانے کی آپ سیکریٹریٹ سے بیٹھ کے اپ کام نہ کریں پیسے آپ بنا رہے ہیں وہ جماعت ہو رہی ہے جس کے ہزارہ لوگوں نے زندگی ہیں اور لاکھوں لوگوں نے اپنا مسئل داؤ پر لگایا ہے اگر کوئی بیٹھ کے سیکریٹریٹ سے کیبل چلائے گا کیبل ڈان کیلائے بیٹھ ہوا کسی کا بھائی کسی کا داماد کسی کا قتیجہ کسی بھائی راپسہ کمیٹی کے رکون اس کا کوئی بھائی بیٹھ کے کراچی میں زمینوں کا قبضے کرائے گا تو اس کا ریفلیکشن مکیم پی نہیں گا دعوائی کی ذات پر سیریس آرہ جی ان چیزوں میں پتکشمتی سے اس کا نقصان ہمیں ہوا جہاں تک آپ کے دوسری ادامت کی بات ہے تو میں ایک بات ہی کہوں گا جنرل مشرف کے دور میں اہمائی اور آئیس آئے کے دو سربراہن لندن آئے تھے اور انہیں آکھل دعوائی سے تصیلی میں نہیں دعوائی نے بات بتائی اور پھر اسٹرلیشمنٹ کے لوگوں نے اس کی تذیرت بھی کی کہ نشست نے اس میں انہوں نے بیٹھ کی کہا کہ ایم کیم پر فلا فلا الزام آت تو انیس سو بانوے میں ایم کی ایم ایک صاحب ستری سیاسی جماعت تھی اس پر الزام آت نظر لیکن ایم کیم مہاجر حق کے لیے پولیسی نہیں کی پر دوائی کی گرج کی ناراض گی پرسنل ایڈنڈا تھا انہوں نے پورے دارے کو جھوک دیا حق بنا کے ایم کیم کے خلاف آپریشن چھوک کر گیا تب ایم کیم کو دعوی پر لگا دیا گیا گیا میں لندن میں اندعوائی کے ساتھ محضور تھا میں ساتھ ہی لندن پہنچا تھا 1987 سے میں 90 پر رہتا تھا جب ان کی فیملی ہٹی اور 90 کو دفتر کے طور پر بنایا گیا تو میں اور ڈاکٹر امران فاروق شہید ہم دونوں پر نائن جرو پہ ہی رہتے تھی میرے شنفتی کارڈ پہ جو پتا تھا وہ بھی 494 آخری دونوں رشن آپ کی کارڈ رہا تو یہ ہم وہاں پہنچے اور آپریشن شروع ہو گیا ہمارے پاس بخدا اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم گھر کا قرائے دی سکھیں اور آپریشن شروع ہو اب کس طرح سے نکلے ہیں آپ نے جماعت کو دیوارت سے لگا دی فار نو ریز اب اس کے بعد جب آپ ایک جماعت کو اپنے سروائیول کیلئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا اگر آپ نے اس سوال پر مطلب احتساب مطلب آپ سے مرات اگر عوام نے کرنا ہے کسی نہیں بھی کرنا ہے پھر احتساب ایک آرڈر میں کی جہاں سے کی جہاں سے آپریشن کا آغاز ہے اور پھر اس سوال دیوار سے لگا اس نے اپنے ساتھ کچھ کرنا تھا اس کو کرنا پڑا لیکن ایک اچھی بات انہوں نے کہی تھی آپ نے ہمارے لوگ مارے ہمارے لوگوں نے آپ کے مارے اور ایک ٹوز کریں آگے پڑھیں قسمت ہی سے دوہزار تیرہ میں جو پھر اگین اسٹیبیشمنٹ میں کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے دوبارہ اعدامہ شکریہ پھر بات یہ تھی کہ اگر آپ نے اعتصاب کرنا تو بھائی جو پچیس زار محاجد مارے گئیں ان کو کس نے مارا آپ ایم کیم سے سوال کر رہے ہیں کیا آپ نے جاپان سے لی چائنا سے مدد لی پچیس زار جو لوگ آپ نے بارے ان قبیت حساب کر لی جی اگر آپ ان قاتلوں کو سزا نہیں دے سکتے اگر آپ جو لا پتہ لوگ ہیں ان کو نہیں لا سکتے تو پھر ایم کیم سی سوال مجھ ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں ایک بڑے امپورٹنٹ کوئسٹن کی طرف اور وہ ہے اس میں ایم کیم پاکستان ہے حقیقی ہے پی ایس پی ہے پاروغ بھائی ہیں سلیم حیدر ہیں یہ سب ہیں اکثر اور بیشتر ہر تھوڑے دنوں کے بعد سوشل میڈیا پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ لوگ اکھٹے کیوں نہیں ہو جاتے یہ لوگ جنائٹ کیوں نہیں ہو جاتے اس سلسرے میں آپ نے کیا کوشش کی اپنی طرف سے پیش قدمی ہوئی آپ بلکل ہم سب نے مل کے ایم کی برورش کی جس کا بھی جو رول تھا سب نے بلے کیا اور ایم کی ایم جس طرح وجود میں آئی اس کا ایک مخصوص سٹرکچر کہ وہ ایک سنگل لیڈرشپ اراؤنڈ ریول کر رہی تھی تو جب وہ مائنس ہوئی تو جاہی سی بات ہے جو باقی لوگ تو ان کا ویڈ ہمیں پہلی پتہ تھا اب آپ ایک نیا سٹرکچر جب بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو پاس ریفرنس ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے ایک انتہائی قداوہ شخصیت اور پھر بہت ہی اور پھر بسپسمتی سے یہ بھی ہوا کہ لیڈرشپ ہماری یا تو بننے نہیں دی گئی یا بننی سکی ایک سسٹم رہا کہ ہر چند مہینے بعد کسی نہ کسی کو ماتوب ہماری کیا گیا تو وہ لیڈرشپ بن نہیں پائی تو میرا بار بار یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے اس خلا کو پور کر رہے تو آپ سب نیک ہو گا اگر آپ ایک لاکھ ووٹ نہیں لے پچاس بھی لے لیں گے تو بھی آپ کی بہت مکیم جو ایک سمندر ہے وہ کسی میں شامل کیسے ہو جائے سمندر تو کسی میں شامل نہیں ہوتا اس میں دریہ گرتے ہیں اس میں سب کچھ گرتا ہے اس کے بعد انہیں بلدی اٹام کا الیکشن لڑا میں اس کے بعد بھی نیسی دیئے کہ بھائی اس الیکشن کے ریزر میں جس طرح آپ ظلیل ہوئے الیکشن میں اس سے ثابت ہو کہ آپ سمندر دریہ آپ جھیل بھی نہیں آپ شاید ندی نالے کی کریگری میں آتے ہیں اس حقیقت کو ریالائز کر لیجئے یہ اہم کیم آپ کو حساتی طور پر مل گئی تھی اس کے پیچھے پچیس ہزار سے زیادہ جانے لاکھوں لوگ برباد ہوئے یعنی نسلیں پورے بسیوں کے معاصلے ہوتے تھے لوگ برباد ہو گئے اگر ریاست کا ایک روئی آئے کہ وہ اللہ بھائی کو نہیں آنے دی رہی تب آپ کو کس نی افتیار دی 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 کہ سب کو ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے جس ایم کیم کو آپ سمندر تشبیح دے رہے ہیں وہ بائی سگس کو ختم ہو چکی تھی وہ ایم کیم موجود ہی نہیں تھی اس ایم کیم سے انیلیجی بنانا ہی بنیادی طور پر بددیانہ تھی تھی آپ اس کا ایک بہت چھوٹا سا منیوٹ سا ٹکڑا تھی اب آپ کو چاہیئے تا کہ باقی ٹکڑوں کو ملا کے کہیں نہ کہیں صورتی کو سیلویج کرنے کی کوشش کرتے لیکن بدقسمتی سے پتنی کس شاند کی دنیا میں یہ لوگ رہ رہے تھے اور آج تک رہ رہے ہیں اب اس کے بعد ہوئے یہ کہ فاروخ بھائی تیار ہو گئے تھے سلیم جو ہیں وہ ہر طرح کہ اس کے لئے تیار تھے آج کون تیار ہے یہ بتائی نا تھوڑی بہت نرم رویے لچک کس میں ہیں سوائے ایم کیم پاکستان تو کیا ایم کیم پاکستان حرف آخر ہے کہ وہ تیار ہوگی کہ آپ لوگ خود سے ایک ایسے فینامنا نہیں کر سکتے جو کہ وہاں کی آبادی کے کم از کم آنسو پوچھ سکے ان کے مسائل حل کرسکے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف چیزیں جا رہی ہیں جس سے دیکھیں میں نے الیکشن میں زیادہ دن نہیں رہ گئے ندیم بھائی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور میں نے تو ابھی بہت ریسنٹلی بھکایا کہ میر پرو خاص میں دو ہزار پندرہ میں الٹاوئی کے خدابات پر پابندی تھی ہم نے الیکشن لڑا زمانے میں جو پی ایس پی میں جو لوگن میں سے ایک صاحب نے وہاں پہ اپنا پورا پینل کھڑا کر دیا تھا اور ہم نے الٹاوئے کو خبر بھی لگ رہے نہیں دی میں نے کئی دفعہ وہاں کارٹروں کے سیشن سے خطاب کیا اور میں نے ان سے کہا کہ ہر دور میں آپ کے خیدت کھڑی ہوئی وہاں پہ انہوں نے خالہ سے نکالا اب آپ کی خیدت کے خطابت اور پابندی اب آپ نے راستہ بنانا ہے اور ساتھیوں نے ان کی حمتوں کو شاباش اور انہوں نے سویب کر دی اب ایم کیوں پاکستان لڑی ٹوٹل وہاں سے میرپو خاصے فارے خیدرباد میں ان کے بعد کانڈیڈیٹ نہیں کراچی میں این پی سے مل کے مولانا فضل و ڈیمان سے مل کے پیپلز پارٹی سے مل کے اب لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ جن جماعتوں کو آپ عدف تنقید بناتے رہے جن سے زندگی بھر آپ نے ہمیں لڑایا اب آپ ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ لائیں نتیرہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا ایک کینڈیڈیٹ آپ کے سارے گروپ پہلے تو یہ تھا بلدیہ ٹاؤن میں کہ اگر آپ کے سب ووڈ ملا لے تھے سارے فیکشنز کے ان کے پرانے تو شاید آپ جی دیا تھے لیکن جو لاسٹ الیکشن ہوا اس میں تو آپ کے کمائن ووڈ بھی پی ٹی آئی کے ووٹوں سے کم تھے اب یہ کراچی میں پوری ایک نسل جو ہے وہ ایسی آگئی ہے جو ڈسلویجنڈ ہے جو جنونلی اب پی ٹی آئی کو اپنا جماعت اور اپنا نمائندہ سمجھ رہی گئے اور یہ جو سب کیا دھارہ ہے یہ کلیکٹیو لیڈرشپ کا فیلیر ہے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ایوالپ ہونے سے انکار کر دیا جو لوگ سیونٹیز ایٹیز میں لیڈر بن کر آئے وہی ایم این اے بنتے رہے وہی میئر بنتے رہے وہی رافتہ کمیٹی کے راکی میں بیٹھے رہے اگر ہم نے بچانا ہے ایم کی ایم کو تو اس کا حل یہی ہے کہ سارے لوگ اپنے خلافات ختم کر کے دوبارہ جو ہے ایم کی ایم کو یونائٹ کریں اور اس کے بعد اپنی اپنی راہ لیں نوجوان نسل کو جو ہے پاور جو مخالف تھے ہندوستان کی تقسیم کے کانگریس بڑی مخالف تھی ایسا کیسا ہوگی کہ کانگریس نے جو ہے وہ آخری دنوں میں جو ہے وہ بلکل اس پہ ہتھیار ڈال دیئے تو انہوں نے ایک مثال دی کہ کانگریس کی جو لیڈرشپ جو ہے انہوں نے کہا اس حام رکھ کے انہوں نے کہا کہ جو ایک انسانی زندگی جو ہے اور ایک جو دن ہوتا ہے typical day in a human life اس میں کہ انہوں نے analogy create کی کہ جب ایک آدمی صبحی صبح بدار ہوتا ہے اس میں سب سیادہ انرجی ہوتی ہے اس کو اگر آپ کہیں کہ بھئی تمہیں بیس روپے میں چالیس بوریوں اٹھانی وہ اٹھا لے گا لیکن وہی آدمی جو ہے اس کو اگر دوپہر میں جب وہ کھانا کھاتا ہے پھر باڈی اس کی سلو ڈاؤن ہوتی ہے آپ اس سے کہیں میں چالیس روپے دوں گا اور بیس بوریوں اٹھا لو تو وہ شاید نہ کرے کہہ کر میں ہاپ پیکان کروں گا اور پھر ایک وقت آتا ہے اثر کر اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اثر کے وقت جب آپ اسے کہیں کہ بھئی میں تمہیں سو روپے دوں گا تم دس بوریوں اٹھا اس کی خائش یہ ہوگی کہ گھر جائے کھانا کھائے بیلی بچوں کے ساتھ عبت گزارے اور سو جائے انہوں نے کہا مسئلہ یہ دا کہ جب نائنٹین ٹوئنٹیز میں جو ہے وہ ہم لوگ صبح کے وقت ہماری لیڈرشپ تھرڈیز میں جو ہے زہر میں آگئی تھی اور فورٹیز میں جو ہے پوری لیڈرشپ اپنی عمر کی اثر میں آگئی بلکل ایمٹی ایم کی یہ لیڈرشپ ہے یہ زہر پجر زہر اثر مغرب عشاء سے بھی نکل چکی اب یہ تہاجد اور عشاء کے در میں آگئی اگر ہمیں نئی لیڈرشپ نہیں بنائی تو یہ آپ اور ہم جو بات کرنا ہے شایدہ بھی بات کرنے والا بات کرنا ٹھیک ہے آپ سے جو میں نے سوال کرنے تھے وہ تو کر لیے مجھے کچھ لوگوں نے سوال بھیجیں اور یہ میں اپنا پون اٹھاؤں گا اور اس میں ٹویٹر پہ آپ کے نام پہ سوالات ہیں جو کہ جو جیسا ہے میں ویسے ہی پڑھ دوں گا آپ اس کو جیسا مناصر سمجھے جواب دی دی جگہ تو اس میں یہاں پہ ایک ارسلان صاحب نے ایک سوال کی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح مہاجے شناخت کا سودہ ہوا اور کس طرح ہمیں سندھی بننے کا درس دیا گیا اور کس طرح بائیکارٹ کے ذریعے ہم پر غیر مقامیوں کو مسلط کرنے کی سازش کی جاری ہے اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور اسے کیسے روکا جا سکتے ہیں ارسلان صاحب کا تجزیر درست ہے متقسمتی سے میں نے اسی طرح اشارہ کیا کہ ہماریاں مہاجر سے متحدہ اور کبھی اٹھاندہ پیسط کی حکمرانی کبھی حقہ فردرادیت کبھی صوبے کی بات کر رہے ہیں صوبے کی تحریک کھلا رہے ہیں جنوبی صوبے کی تحریک چلا رہے ہیں سندھ ون اور سندھ ٹو کی بات کر رہے ہیں ایک تسلسل نہیں رہا کوئی ہمارے پاس فکسٹ جو ہے وہ ایک گول نہیں رہا اور پچھلے تین چار سال میں مجھے آپ گاریاں دیلی دیئے مدفلہ انکیم لندن کی طرف سے مجھے بہت برا بلا کہا گیا ہے میں نے جواب کبھی نہیں دیا میں کبھی دوں گا بلکہ کسی کو بھی میں برا بلا کبھی نہیں کہوں گا لیکن میں آپ نے تو آج تکلتا بھائی کو کچھ نہیں کہا نہیں دیکھیں راستے الگ ہوں اس کا مدفلہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنی ذات کی طرف سے ان کا احترام یا باقی کسی کا بھی احترام ویسے ان کے دل میں بھی آپ کے لئے بڑا احترام ہے میری جو ان سے چند ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ جب بھی آپ کا ذکر ہوا تو ان کی آنکھوں میں میں نے بھیگی بھیگیویں آنکھیں پائیں اور مطلب یہ یہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ وہ انہوں نے آپ کو گروہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت کلوز رہے ہیں آپ یہ ایک ہیومن پارٹ ہے اور یہ ہے ایک چیز آپ کو بھی یاد تو آتے ہوں گے وہ دن جی تو وہ بہرحال ایک زندگی کا ایک طویل عرصہ گلارا ہے ایک چھتے لے تو میں یہ کہوں گا ارسلان صاحب کی بات کے بدقسمتی سے کہ ہمارا جو ہے وہ جو اختلاف رہا اسی بات پر رہا کہ میں جب پاکستان سے نکلا ہوں تو میرے والدین حیات تھے میرے دادہ دادی میرے نانا مانی حیات تھے میری خالائیں پکنیاں سب حیات تھے میرے والدین کا انتقال ہوا میں ان کے جنازوں میں شرک نہیں ہوا میرے دادہ دادی کا میری نانا نانی کا انتقال ہوا میری بڑی بہن ان سے میں 1988 سے نہیں ملا تھا وہ سعودی عرب میں تھی جب میں ملک سے نکلا ہوں اور جب میں جب ہوں کے انتقال ہوا تو مجھے نکلے وہ مندت تو ہو چکی تھی اسی طرح کئی نسلیں جوان ہو گئیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر ایک وٹم ہونا میں جلہ وطن ہوں اور میری دکھر شاید کوئی بھی حیثیت نہیں اس قربانیوں کی اس داستان میں لیکن ایک بڑی لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کی اس تحریک کی نسلیں برباد ہو گئیں آج اپلٹ کے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا کھویا ابھی جو نائن زیرو کو آگ لگی نائن زیرو صرف علتہ بھائی کی ریاج گاہ نہیں تھا نائن زیرو کروڑوں مہاجروں کا ساسی ملکس تھا بڑی خوشیاں دیکھی ہیں لوگوں نے وہاں کسی کو کہیں کھانا نہیں ملتا تو وہاں چلا جاتا ہے کسی کو کہیں سرچپانے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی تو وہاں چلا جاتا تھا اب وہ جب نائن زیرو کا آپ سنیں گے تو دکھ تو ہوگا لیکن بدقسمتی سے کہ ہم نے اپنا اعتصاب کبھی نہیں کیا کہ ہم نے لوگوں کی خواہشات امنگوں ان کے خوابوں کو ملیمیٹ کر دیا لوگوں نے ہمیں جو وڈ دیئے تھے نوٹ دیئے تھے اپنی زندگیاں دی تھی کوئی خواب کے لیے دیئے تھے کہ مہاجروں کا پاکستان کے اندر کوئی ٹھکانہ ہوگا کوئی ان کے سیاسے مستقبل کا کوئی مستقل بندوبست ہوگا پاکستان کے اندر جو خواب لے کر آئے تو اب تاکہ ان خوابوں کو تکمیل دے سکیں آرہی ہے کہ لوگ کھانا کھا رہے تھے ریسٹورنٹ میں اور گولی چلاتے لوگ آتے ہیں ابھی لندن سے بچہ گیا آئیس کریم کھا رہا ہے مزامر مطلب اس نے والٹ دینے سے انکار کیا صرف گولی مارکے چلے رہے آج ہمارے زندگی محفوظ نہیں ہیں آج 78 میں ہم جاہاں کھڑے تھے لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات پر آج بھی متقسمتی سے نہیں کری کہ بھائی آپ نے قوم کو دینا کیا تھا اور کہاں آلیا آیا یہ ہم نے اگر میں نے قربانی دینی ہوتی بیڈال ڈیو ریسپیکٹیو سندھی برادرز کوٹا سسٹم کے نام پہ آپ نے سندھ کو دو عصو میں تقسیم کی آپ نے اندون سندھ پسادات کر کے زمین میں غبضہ کر کے مہاجروں کو نکالا سندھی رہنماؤں سے میری بات ہوئی جب سار کا علاستہ ہمارے کوئی سندھی بھائی آئے میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں سیونٹیز تک شاید مہاجروں کو آپ بلیم کر سکتے ہیں لیکن سیونٹی کے بعد جب سے بھٹو صاحب پاور میں آئے آپ مہاجروں کو بلیم نہیں کر سکتے آپ نے تقسیم کیا سندھ کو میں نے کہا اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی اب اگلا وزیر علیہ مہاجر ہوگا اس کے بعد پھر سندھی تو میں نے کہا کہ آپ ایک سٹیپ لیجی ہم دو سٹیپ لیتے ہیں آپ یہ کہیں جب سندھ پور آئے گئے تو کوٹا سسٹم کیوں رکھا گیا ہم کیوں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اپنے سوبے کو تو میں نے کہا پھر ہم جو ہے وہ دو سٹیپ لیے لیکن جب آپ یہ کہیں کہ بیہاری نہ کھپن لیکن آپ چالیس آگا آنو یوں کو لیائے ہیں آپ کہیں کہ سندھ میں رہنے والے سب سندھی جو ہیں لیکن آپ کہیں کہ مہاجر وزیر علیہ نہیں بن سکتا آپ یہ کہیں کہ کوٹا سسٹم ختم نہیں کر سکتے سندھ میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی تو میں نے کہا کہ تقسیم کے ذمہ دار تو آپ ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں اور جب آپ نے تقسیم بنا دیئے میری شناف مہاجر ہے مجھے اس پر فخر ہے جو میں نے مثالیں دزدہ پر دیئے ہیں کہ ایک کارکون ہوتا تھا شاہ فیصل میں آفتاب عمر جب وہ شہید ہو رہا تھا پولیسی گولی لگی اس کے اس نے اپنے خون میں ڈبو کے جیئے مہاجر لکھا اور ایک نہیں ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں لوگوں نے موت قبول کر لی اپنی شناف سے انحراف نہیں کیا اب آپ پھر اچانک کہہ دیں ایک آدمی آکے اجرک کہنا دے اب ہم اردو والے والے سندھی ہو گئے آپ ہو سکتے ہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں اٹھتر سے جو سفر شروع ہے میں آج تک وہیں کھڑا ہوں میں ایک قدم پیچھنی آتا اور میں سمجھتا ہوں کہ ارسلان صاحب کا کہنا بالکل درست ہے ہمیں دوبارہ بیک ٹو بیسکس پہ جانا ہوگا اور وہ ہی ہماری بنیان ہے ایک سوال اور شامل کرتے ہیں عائشہ بطول ان کا نام ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کراچی کو غیر مقامیوں کی بڑی تازاد نے یرغمال بنا لیا جس کا آپ نے اپنے جواب میں ذکر بھی کیا اور کراچی کی تمام جماعتیں خواہو لندن ہی کیوں نہ ہو اس غیر قانونی قبض کے خلاف آواز اٹھانا تو دور اس کی مضمت بھی نہیں کرتے اس غیر مقامی گھنڈا گردی کو کیسے رکا جا سکتا ہے اور عائشہ کے اچھی سوال میں میں ایک اور اپنا بھی جملہ سوال شامل کر دوں جاتا ہے ہم سب کو دکھ ہوتا ہے اور کراچی کے ایک شہر کے علاقے میں جو ہے وہاں پہ جشن منایا جاتا ہے وہاں پہ افغانی جو ہے وہ جھنڈے لے رہتے ہیں افغانستان کے اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہم آزاد پاکستان میں رہ رہے ہیں ہم لگتا ہے کہ ہم پہ کسی اور نے قبضہ کیا ہے یہ آئیشہ بطول کا سوال کا میرے خلال بنیادی سلسلہ یہی ہے کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ ہم سب وہاں پاکستانی رہ رہے ہیں بلکل میرا خیال ہے صرف مہاجری پاکستانی تھے شروع میں اور ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ابھی شہباز گل صاحب کے کپڑے ہوتارے گئے تو لوگوں نے محیت پیڑ دادا جو ہیں صاحب ہی ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان لائنے کے قابل نہیں رہا ان کی ٹوئٹ ہے کتنے لوگوں نے کہہ دیا کہ جائے وہ پاکستان کو نہ صرف کرٹیسائز کیا بلکہ لوگوں نے جھنڈے جلا لوگوں نے پاکستانی پرچم کی بے حرمت ہی کی کئی لوگوں نے میں نے یہی اس پہ کہا تھا کہ جناب ہمارے خلاف بانوے کے آپریشن میں تو آپ کپڑوں کی بات کر رہے ہیں لوگوں کی جندہ لوگوں کی کھالیں اتاری ہیں ہم نے تو صدی مردہ بات نہیں کر آپ کے دو کپڑے اتارے ہیں آپ مردہ بات پر آگئے سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کی ہماری حب الوطنی میں کتنا پیسے اور مراد کی مرہون ممنت ہے پاکستان آپ کے لئے مایکرو سوفٹ ہے کہ وہاں سے پیسہ آ رہا ہے آپ بل گیٹس ہیں آپ جیسے پیسے ہیں اور پاکستان آپ کے لئے ایمازون ہیں ہمارے لئے پاکستان ہمارے آباؤ اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے آپ کا ہمارا وہ جو کمیٹمنٹ ہے وہ ایک کبھی وہ ہی نہیں سکتا اب مسئلہ کیا ہے کہ غیر مقامی کی میں اس میں بہت واضح طور پر غیر مقامی سے مراد یہ نہیں کہ کراچی میں رہنے والا پنجابی یا پچھتوں یا کوئی اور نون اونتو جو کراچی میں رہتا ہے کراچی میں کماتا ہے جس کی فیملی کراچی میں جو مرنے کے بعد کراچی میں دفن ہوتا ہے وہ کراچی کا ہے اس کا کراچی وہ اتنا ہی آخر ہے جتنا آپ کا میرا یا کسی اور کراچی والے کا ہے غیر مقامی سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی خاندان وہ ہیں جو صرف ڈکیتی کے لئے یا بھیک مانگنے کے لئے کراچی آ رہا ہے یا وہ صرف آتے ہی کراچی میں زمینوں پر قبضے کے لئے ہیں ابھی جو کلکورنگی میں جو ڈاکو مارے گئے آپ دیکھ لی جاندونے سن سے تعلق تھا ان کی جو چناختی کارڈ نہیں ہے اس سے پہلے جو ہوئے ہیں وہ سرائی کی علاقوں سے جرم کے چناختی کارڈ یہ وہ لوگ ہیں جو کراچی آ ہی صرف لوٹ مار کے لئے رہے اس لئے غیر مقامی کراچی کے لفظ تاثب نہیں بلکہ ان کی ایک جو ہے وہ ریکاگنیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک ویڈیو لاغ آپ نے جو ابھی اشارہ دیا کہ کراچی کے علاقے میں ریلی نکالی جاتی یا کراچی میں ایک پاکستانی شہری کو اغوا کر کے برہنہ کر کے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ آبان حسان کے پرشم کو سروق جناب جب آپ کو تاجر جو اپنے شکوے ایک اظہار کر رہا ہے آپ کو اس کی ویڈیو نظر آگئی آپ اس کو اٹھال آیا آپ نے اسے بیان بدلوا دی اس سے پہلے کراچی ایک تاجر نے کہا ان کی دو بیلڈنگیں گرا دی گئی ان کا بیان واپس دلوایا گیا ان کو پولیس اتنا ٹورچر کیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہ غیر مقامی ڈکیت آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ اسلاح لی ہوئے ڈکیت نظر نہیں آ رہا ہے یہ موٹر سائیکلوں پر دندناتے پھٹتے ہوئے کیا ہم کراچی میں یہ بورڈ لگا دے کہ ہورن نہ بجائے قانون نافذ کرنے والے کہ دارے سو رہے ہیں میں سمجھ کراچی میں قدم قدم پر یہ بورڈ لگنے چاہیے کہ ہورن نہ بجائے جائیں کیونکہ قانون نافذ کرنے والے دارے سو رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہیں کہ کراچی میں ایک شہری اقویٰ ہو جائے برہنہ کر کے اس کی ویڈیو بنا جائے ریلیز نکالی جائیں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو یہی بلوچ نوجوان اگر وہاں کچھ بلوچستان میں پاکستان کے شکست پر اگر ڈانس کریں ان کو تو اٹھا لیا آپ نے یہاں آپ کیوں نہیں کر رہے تو پاکستان کی رٹ کیا پاکستان کے اندر کیا ہی پاکستان ہے وہی رٹ جو آپ یہاں امپوز کر رہا ہیں بلوچستان میں امپوز کر رہا ہیں وہی رٹ ان علاقوں میں کی امپوز نہیں کر رہا ہے جہاں پاکستان کی سالمیت کو پاکستان کی ریاست کو کھل ہم کھلا چیلنج کیا جائے اور یہی ہمارا شکوہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نہیں تیئی پاکستان ہے ایک دہی سندھ کی اشرافیہ اور پنجابی اشرافیہ کا پاکستان ہے اور ایک وہ پاکستان ہے جو غریب مہاجر کا ہے بلوچ کا ہے پنجابی کا ہے سندھ کی کا ہے پشتول کا ہے سرائی کی کا چلیں مجھے امید ہے آئیشہ بطول کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بہت سارے سوال ہیں میں شاہد شامل نہ کر سکوں لیکن میں ان کے نام بتا دیتا ہوں اکس عزیز نے گلستان جوہر کراچی سے توقیر بھٹی صاحب کا سوال ہے بابو صاحب ہیں مہاجر یوت پولیٹیکل ہیں ان کا ہے ایک دو سوالات آمیر گلانی صاحب ہیں صدرہ یاسمین سوال ان کا سوال پڑھ لیتا ہوں کہ میرا سوال بڑا اہم ہے کہ مہاجر قوم نے قائد کے روپ میں شخصیت پرستی دیکھی وہی قائد عظم محمد علی جنا قائد ملت جاکت علی خان جیسے قوم کا درد رکھنے والے قائد بھی دیکھیں کیا اب قوم سے مخلص اور قوم کا درد رکھنے والے قائد کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ہمیں شدید آم صدرہ یاسمین صدرہ یاسمین صاحبہ اس سے پہلے آئیشہ بطول صاحبہ کا میں نے جواب دیا اور باقی جن لوگوں نے بھی سوال کیے ان سب کا شکریہ صدرہ یاسمین صاحبہ سے میں یہ کہوں گا کہ میرا نظریہ مختلف ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ونڈوز 3.1 اور 95 سے نکل کے اب جو ہے وہ مجھے نہیں بتا ہوں جس طرح لے کے ایپل کے آپریٹنگ سسٹم اپگریڈ ہوتے ہیں فون اپگریڈ ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ سیاسی نظریات کو بھی ارتقہ پذیر ہونا چاہیے مسلسلہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو دور ہے وہ بسکلی شراکت کا دور ہے یہ ایک دور تھا جب لوگ اسٹالیم کے پیچھے گئے جو لوگ کارل مارکس کے پیچھے گئے جو آج واشنگٹن کے پیچھے گئے گاندی جی کے پیچھے گئے قید ایضا محمد علی جنا کے پیچھے گئے ایک دور تھا وہ جو لوگ شخصیات کی پیچھے گاتے تو شخصیات بڑی بڑی آئیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب جو دور ہے نا اس میں ایک کلیکٹیو لیڈرشپ کا دور آگیا اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ سارے اختیارات آپ مرتقش کر دیتے ہیں ایک شخصیت کے اندر میں میں جنرل آپ کو فرمولہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ سارے اختیارات ایک جگہ میں کر دیتے ہیں میں انسان ہوں مثال ہمارے پاس ہم نے کوریا کی ہے ہمارے پاس ٹالن کی مثال بھی ہے ہمارے پاس ہٹلر کی مثال بھی ہے جہاں گاندی جی اور قید ایضم کی مثالیں جوارج واشنگٹن کی مثالیں نیل سلمانڈیلہ کی ہیں وہاں اسی طرح تاریخ میں ایسی بھی مثالیں یہاں جن جن لوگ پاور دی گئی انہوں نے اس کو بری طرح بیوز کی اپنی پوری پوری ریاستوں کو برباد کر دی اسٹالن نے جو ہے وہ آہ تھرڈی میلین لوگوں کو پرجیس کی نظر کر دیا برباد دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کہیں نظام ہوتا ہے جمہوریت ہوتی ہے اتفاقے رائے سے پسلے ہوتے ہیں وہاں ای ہوتا ہے کہ اگر دس میں سے اگر تین یا چار لوگ بھی غلط ہو جائیں تو چھے لوگ مل کے اس کو سیلویج کر لیتے ہیں صورتحال کو لیکن جب آپ سارے پاورز ایک شخص میں لگا دیں گے اور وہ شخص جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے اس کی منٹل کاپیسٹی کامپرومائز ہو جاتی ہے وہ غصے میں فیصلے کرتا ہے جذبات میں اگر فیصلے کرنے لگتا ہے وہ غلط انفرمیشن کے بنیادے فیصلے کرتا ہے تو سب کی میند استعمائی جو ہے رائے گا جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کو بنیادی طور پر ایک تو اماندار ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ کہ کلیکٹیو ہونا چاہیے شہری علاقوں کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ایسی لیڈرشپ دیں جو کچھ ہوا وہ ہوا لیکن اب ہم ایک نظام دیں راہ دینے ایک انڈیویجوی ان کا اگلا سوال فالو اپ کوئسٹن تھا میں اس میں شامل کر لیتا ہوں کہ کیا ندیم دسترت یہ ذمہ داری اٹھائیں گے میں اس قابل ہی نہیں میں بہت چھوٹی سی چیز ہوں میں کارکن رہا زندگی پر اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے میری سپرنٹ ہے لیکن بایسی کارکن بایسی ایک دکن اپنا روٹ لے کر دیں پنٹی سے ہمیں عزیز خان ہمارے دوست ہیں انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہا ہے کہ محاجر کوالیشن اگنس پر پی ٹی آئی انہوں نے بڑا اچھا سیٹس کراچی مطلب ان کا انکا الیکٹورل کوسٹن ہے کہ آنے والے انتخابات میں عزیز خان ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں راول پنڈی میں ہوتے ہیں مسلمی نون کے فالور ہیں لیکن وہ ایم کی ہم کو بھی فالور کرتے ہیں ساتھ ساتھ تو یہ سوال بڑا اہم ہے وہ ویلیڈ ہے نیہ سمجھتا نوشتہ دیوار ہے رائٹنگ آن ڈا وال ہے پی ٹی آئی کو کچھ بھی کہلیں آج کے دن سک بہرحال وہ ایک سٹرونگ ووڈ بینک کے طور پر سامنے آئی ہے سن کے شہر علاقوں میں لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں مثال کے طور پر لیاقت آباد ہو گیا نیو کراچی ہو گیا نوڈ کراچی ہو گیا لانجر ہو گیا لانڈی کورنگی ہو گئے بہت سارے علاقوں میں لوگ ہے یا تو ایم کی ایم کو ووڈ دیں گے یا ووڈ نہیں دیں گے ابھی بھی صورت کے حال ہے تو پی ٹی آئی کی پینیٹریشن سرٹن ایریاز میں ہے سرٹن ایریاز میں نہیں ہے آگے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ایم کی ایم جو ہے اس کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے اس پرولٹیکل انٹیٹی تو اس کو سب کو ملانا ہوگا انکلوڈنگ فارو بائی انکلوڈنگ پی ایس پی انکلوڈنگ جتنے گروپس ہیں سب کو ملا کے ہر علاقے سے ایک کینڈیڈیٹ اگر لڑے گا تو شاید آپ پی ٹی آئی سے زیادہ بھی سیٹس لے جائیں گے اثر وائز میں نہیں سمجھتا کہ جہاں سے جیتیں گے بھی تو ووڈ مارجن آپ کا بہت بہت میں آخر میں چھوڑی چھوڑی دو چیزیں اور پوچھ لیتا ہوں آپ سے ایک تو ہی جو ہاو دو یو فیل کہ ایک استعارہ تھا نائن زیرو جس کو جلا کے خاکستر کر کے مسمار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور اسے کیا حاصل ہو جائے گا اور کیا اس طرح سے چیزیں دبائی جا سکتی ہیں لیکن آپ چونکہ ایک وہاں پہ میں تو بہت زیادہ وہاں نہیں گیا چند ایک ملاقاتیں رہی ہوں گی شروع میں لیکن بہرحال ایک وہاں ہم اس کو ایک سینٹر کراچی کا مہور کہا جاتا تھا جہاں پہ بڑے بڑے لوگ آئے اور دیلیز چھو کر گئے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی یہ سوائے ماخرد کی کچھ نہیں ہے میں نے بلکہ وڈیو بھی شیئر کی تھی اس میں ایک فکشنل کامک پک وہ ہے فلم بنی ہوئی ہے اس کا نام بریگ نارک شاید نام اس کا اس میں یہ کہ ایک شہر ہے وہ تباہ جاتا ہے تو اس میں وہی کہتے ہیں کہ اس گارڈ اس نوری سیٹی اس نوری پلیس اس نوری پلیس تو نائندروں کی علامتی ہے یہ اپنی جگہ صحیح لیکن it's more now it has become more of as a symbol اور وہ aspirations کو unity کو even legacy and history کو represent کرتا ہے اور پاکستان کی history کو نہیں ہے بھائی پاکستان میں کس نے کیا نہیں کہا میں مانتا ہوں باعث کو باعث کے بعد مسلسل علیتی ہوئی اس کا ہمیں دکھ ہے ہم تو خود اس کے victim بن گئے لیکن جب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایک طرف لوگوں کی support ہے ٹھیک ہے وہ level نہیں رہا لیکن بہرحال support ہے تو کہیں کہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی conditions پر کریں ریاست اپنی conditions پر لگا سکتی یہ بھی کہا جا سکتے کہ آپ سب کو لے کے چلیں آپ سب کو ملا دیں آپ symbolic پاکستان کی سیاست کی تگڑم ہے کہ establishment is major stakeholder اور اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ پاکستان 75 سال سے آگے چلا ہے پیچھے ہٹا ہے لیکن یہ کہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تو ہم اس کو منس نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک الائن ہونا پڑے گا ضرور نہیں ہے کہ آپ بلکل لیٹ جائیں بلکہ آپ اپنے terms and condition کے ساتھ اپنے وزن اپنے قط کے حساب سے بات چیت کریں اور اپنا رستہ بنائیں نہ کہ آپ اس کو منس کر کے آپ کسی تھرڈ پارٹی کی طرف چلے جائیں تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا جنرل باجوہ یا جو بھی آئیس آئی کے لوگ ہیں ان کو آپ کو پیغام دینا چاہیں تو کیا پیغام ہو گا میرا پیغام یہ ہوا کہ سن کے شہری علاقوں کے عوام اس وقت انتہی دل پرداشتا ہیں دکھی ہیں ان کو ریاست سے شکایات ہیں ریاست کے روئیے سے شکایات ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے آپ کی کہ پاکستان کے سر اقتدار کے مالک شہنشاہ بادشاہ جنرل باجوہ اور ہمارے ریاست ہی دارے ہیں اور ہمارے یہاں جو حکومتیں ہوتی ہیں محض دکھاوا ہوتی ہے ہر ملک اپنے ایک نظام ہوتا ہے خوش قسمتی سے ایک نظام ہے اور جب تک ہے آپ ایک سی لڑنے کے اور جو کوشش بھی کریں تبدیل کرنے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بھی سمجھنا ہو کہ سن کے شہری علاقوں کا جو رول ہے اسے بھی یہ صرف جو ہے لیاقت آباد کی مارکٹ اور اس کے جو اطراف کے علاقے ہیں وہ لاہور اور اسلام آباد کی تمام مارکٹ کمائن کے ٹیکس سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے اب وہاں پہ جب اس طرح لوگ قتل ہوں گے کچھرہ نہیں اٹھے گا مہین سڑکے نہیں ہوگی بجلی نہیں ہوگی تو جو ریویو کا لوس ہوگا وہ پاکستان کا لوس ہوگا یہ اطلاعات آ چکی ہیں کہ موجود حکومت سے پہلے والی حکومت سے بھی سب نے مل کے کئی الیکٹر کو کس طرح نوازا اور کس طرح کراچی پر کئی سو عرب روپے کا یہ انٹرنیشنل جو آپ کی ترانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ ڈگ کر کے نکالا کہ کراچی کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے بگلی کیمت میں اب وہی میں نے کہا کہ وہی ادارے ان کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے ان کو کراچی کی ساتھ ہونے والی کھلی نائم ساپی نظر کیوں نہیں آری اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم نہیں آ کیونکہ ہمیں امیتی کہ شاید وزیراعظم نہیں تو مریم نواز صاحبہ کراچی آکے چند دن بیٹھ جائیں گی یہاں لوگ مر گئے برباد ہو گئے سارے وزراء اندرون سن سے ہو کے واپس جا رہے ہیں کچھ نہیں ہو سکتے جنرل باجوہ گر کراچی آکے بیٹھ چند لوگ کراچی کی تاجروں سے ملیں یہاں پہ اپنا دباؤ ڈال کے کراچی کو انصاف دلانے کے لئے کریں آپ دیکھئے یہاں کی پالٹکس کی چینج ہو جائے گی دوئیاں کی صرف ختم ہو گی تالی آپ نے کہا دو ہاں سے بچتی ہے مہاجر ہے اس سے ہٹ کے میں نے ایک انٹرویو میں کہی تھی اور لوگ بڑا میں نے شدید ردی عمل دیا لیکن میں اپنی بات پر قائم ہو یہ مجھ سے سوال کیا گیا تا کہ ایم کیم تلتاوائی کیے وہ تو واپس آسکتے میں نے کہ نہ میں نے ان کو اپس سلق کیا نہ میری ایم کیم ہے اس میں کوئی جو رائے نہیں وہ بانی ایم کیم ملکی ہے جو روز چلا رہے ہیں ٹھیک وہ بھی اپنے ایک 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 خلاف کیمپین چلی حکومت کا خاتمہ ہوا بانوے میں لندن میں تے آپریشن ہوا لوگوں نے ایم کیم کو باہل کر لیا نائنٹی فور نائنٹی فائی نائنٹی سکس میں مہا رہا عدال فتل جلاوطن ایم کیم باہل رہی ان کو ہی سمجھ نہ ہوگا کہ ایم کیم اور مہاجر اور انہوں نے کتنی کالز دیں لیکن ایک کال بھی کامیاب نہیں ہو سکی ان کی واپس کے لیے ابھی نائنٹی رو کچھ آگ لگائی جا رہی تھی اپیلے کی گئی کہ لوگ پہنچیں ایک آدمی نہیں پہنچا رہا ہوں اسی طرح مائنس ان کے آج الیکشن لڑتے ہیں ان کا شراب نے دیکھ کھلے عام سپورٹ کیا گیا ایک اور گروپ کو لیکن جب اس تمام دور میں لوگوں نے ریاستی آپریشن کے باوجود مقابلہ کی حالات اس دفعہ کیوں نہیں کیا تو یہ سمجھ نہ ہوگا کہ کہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے اگن اس ٹرینٹ ایم کی ایم کی ہوئی تھی کہ ٹاپ لیڈرشپ اور ارگنائزیشن یہ ملکی جب کلک کرتی ہیں تو عوام خود بخود اپنا بوجھ اس پرڑے میں ڈال دیتے ہیں جب تک یہ دونوں ایلیمنٹ دوبارہ ایک نہیں ہوں گے یہ جو مہاجروں کی جو ایسا پولٹیکل ویلڈرنس ہے جو سیاسی یتیمی ہے وہ آرمی چیف بھی کور کمانڈرز کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ایک سوال مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں تھوڑا بھائی سے قریب یا ان کے نزدیک رہ چکا ہوں اور دل سے بھی میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں کہ آج ملکہ بھی ہمارے درمیان نہیں رہی اور بہت سارے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آر شخص نے چلے جانا ہے تاب بھائی کے بعد کا کوئی سٹرکچر کیا آپ کے ذہن میں تھا جب آپ کنوینر تھے کہ وہ ایسا بنا دیا ہو کہ بھائی یہ پارٹی ایسے چلے گی اور بعد میں میرے لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں لڑ مک پڑنا کوئی اس طرح سے مہاجر اپنے ایم کیم متحد رکھے چلتی رہے کوئی سٹرکچر تھا کوئی آپ کے خیال میں گدی نشینی کی کوئی بات ہوئی تھی بلکہ کوئی ڈسکشن شیڑے نہیں بیسکلی اپنی اپنے آپ مصیبت جورت نہیں ہوئی کسی کی ہے ہماری ماحول یہ نہیں ہے بخصمتی سے انشاءاللہ میں اس پہ جو میں نے کچھ رکھا ہے وہ کچھ سے بعد آئے گا بھی صرف امکی 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 ریفرنس نہیں بلکہ اوور آل میں نے اس طرح کی سیاست ہوتی لیے تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہ جب قوموں کے مستقبل کی بات ہو تو پھر اپنی ذات سے بھاک ہٹ کے سوچنا دائج میں جو روپے آپ نے اس کہا میں بھی ڈسکس کیا آگ لگ گئی ایک علامت کا مرکز جو دلاغ کر کٹ دلوں میں ہے لیکن اس کو نقصان پرسی کر جب آپ جس آپ نے کہ ملکہ نہیں رہی یعنی نبی کریم صلی اللہ انہوں نے پڑھتا پرمالیا انبیاء کرام نہیں رہے جو اولیاء کرام نہیں رہے تو یہ تو ایک قدلتاوی اپنی نشستوں میں انفانی پیترات اور سائنس پر بات کرتے رہے تو یہ ایک بیسکلی نیشنل فنامنا ہے آپ نے ہم سب نے کل نفس ہیں ذاقت المال یہ ضرورت اس بات کی کہ جب آپ قوم سے مخلص ہیں تو پھر آپ کو انشور کرنا ہے کہ جو آپ لے کے چل رہے ہیں وہ چلتا رہے انڈیسٹرڈ بدقسمتی اس بارے میں قدی بات نہیں ہوئی لیکن اگر یہ نہیں لیٹ کچھ چیزوں کے لیے ہوتا ہو لیکن میں سمجھ تا ہوں کہ نظام بنانے کے لیے کام کرنا چاہے مجھے علم میں ہے کہ اس پرگرام کو چلنے کے بعد جب اونر ہوگا تو ان تک نہ پہنچنے کے لیے بڑی کوشش یں کی جائیں گی کہ نظیم نصرت کا پرگام والتاب بھائی نہ دیکھیں اور میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ یہ پورا پرگام والتاب بھائی دیکھیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو کیمرے میں اگر آپ ان کو ڈائریکٹ کیا میسیز دینا چاہیں گے کیونکہ آمنے سامنے تو آپ لوگ بیٹھ نہیں رہے میرے پرگام کے ذریعے آج آپ ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا بات کریں گے میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں اس لیے نہیں ڈال رونا کہ میں مجھے اپنے قد کا اندازہ ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا ہاں میں اپنے ہی قد و کا کو کو مددے نظر یہ کہوں گا کہ مہاجر عوام بہت تکلیخ تھے آج بھی ہمارے کانوں میں ساتھیوں کے آوازیں بھوٹتی ہیں جنہوں نے زندگی اپنی دے دی وہ نہیں رہے ایک نہیں دو نہیں سینکرونی ہزار ہاں لوگ کتنی ماہوں ہیں جنہوں نے جنازوں کو اپنے کاندھوں پہ کہ جب آپ کسی پر بھی جب عوام کی زندگی اور موت کی ذمہ جاری ہو کہ آپ کے لفظ سے زندگی بچ سکتی ہو یا جا سکتی تو پھر وہ لفظ امانت ہوتا ہے پھر غصے میں پیسلے نہیں کی جائے پھر پسند نہ پسند کی بنیاد پر پیسلے نہیں ہوتی جذبات بہت سوچ سمٹ کی خاص طور پر وہ جنہوں نے زندگیاں دی ہوتی ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں پاکستان میں بھی لوگ بیٹھے ہیں پیسلے میں بھی لوگ بیٹھے ہیں افریقی میں بھی لوگ بیٹھے ہیں اور گروپوں میں بھی بھی بیٹھے ہیں فاروبائی سمید اور لوگ ہیں جنہوں ہوتی ہیں اور اگر ان سے وہ غلطی ہوئی یہ پھر نہیں ہونا چاہیے کہ چار لوگ کو بیٹھا کے ان کی کردار کشی کی جائے باپ جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے اس کے لئے اولاد جو وہ اولاد ہی رہتی ہے چھوٹی موٹی غلطیوں پر ان کو سزا نہیں ان کو خاموشی سے سردنش کی جاتی ہے پبلک میں ان کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے جرنیل جو ہوتا ہے اگر وہ اپنے ہی جرنیلوں کو سپائیوں کے سامنے صبح شام سردنش کرتا رہے گا ان کی بیزت ہی کرے گا خاص ایسی عمروں میں جب اٹھارہ انیس سال کے نہ جب ان کے بچے ہو جائیں بچوں کے بچے تو پھر آپ کو عزت دینا پڑتی لوگوں اسی طرح نظام قائم رہتا ہے اب آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہی ہوتا ہے جب لوگ جب ان کے دل دکھتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ ان کی واحد چیز جو نے کمائی عزت وہ بھی دعوت لگی تو چاہیے اور اس حسلے میں ان کو بھی باعث کے بات کا معافی مانگ چکے ہیں میں دوبارہ وضاحت کی ضرورت تو وہ بھی کریں دوسری طرف ریاست کو بھی چاہیے بڑے اپن کا مظاہرہ کرے سب سے بڑی جو چیز پاکستان پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں اس کو بچانے کے لیے اگر میری آپ کی انہیں اگر ان کا ہمیں خون بھی کرنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مزایق نہیں میں نہیں سمجھتا کہ التاب بھائی کا کوئی مسئلہ پاکستان ہے پاکستان مردباد ہے وہ تو بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ پاکستان ان کے دل میں رہتا ہے اور وہ بلکل پاکستان کے خلاف کوئی نہیں کہہ سکتے غصے میں آکے باپ کی ایسی 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 جو اولاد کو گالیاں دی جاتی ہیں ہم سب تنقید کرتے ہیں ہمارا اپنا اپنا لیول ہے ان کے پاس طاقت کا ایک ظاہر ایک زوم بھی نہیں تھا جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا ایک کچن کیابنٹ کا تو اس وقت وہ باتیں گاہے بگاہے دوزار سولہ سے کرتے آئے اور اب میں یہ دیکھ ہے اور کاش کہ ایسا ہو جائے کہ آنے والے الیکشن تک کچھ ایسی صورت حال بن جائے کہ کسی حد تک کیونکہ وہ بھی اس حد تک فال نظر نہیں آتے فیزیکلی بھی اور دوسری سطح سے بھی لیٹ کر سکیں بلکل باہر نکل کر تو اس کے لیے ان کو اپنے کور کمانڈرز کو ہی تھپکی دینی پڑے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ نظیم نصرت ایک ایسا نام ہے نظیم نصرت ایک ایسا رہنمہ ہے ایم کیوم کی شکل میں جو ہم نے دیکھا کہ اس نے پارٹی کو اپنے عروج تک لے کر گیا تو نظیم بھائی آخر میں جو ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور ہم نے کہا بھی کہ اللہ کرے ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہمارا سیاست سے کوئی کرنٹ سے مر جاتا ہے کچھرے میں گر کے مر جاتا ہے ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے میں کراچی نہیں بلکہ پورے سندھ کی شہری علاقوں کی بات کروں میں دہی علاقوں بھی کہوں گا کہ وہاں بھی زندگی اچھی نہیں ہے ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے چاند تارے توڑنے کی بات نہیں کر رہے ہم لوگوں کو بنیادی سوک جو ان کی ضروریات ہیں وہ ڈیلیور کرنے کی بات کر رہے چاہے آپ سندھ میں رہ کے کر دیں ہمیں پنجاب کا حصہ بنا کر دیں کشمیر کا حصہ بنا دیں صرف یہ ہے کہ شخص بھی جہاں رہتا اس کو اس کے ڈور بس میں جائے تو بس اویلیول ہو سڑک پہ جائے تو ٹریفک کا نظام ہو پولیس وڑا روک کے اس کا سب کچھ چھین نہ لیں اس سے پیسے کا مطالبہ نہ کریں اس کا بچہ کالج میں ایڈمیشن کے لیے جائے تو اس کو یہ نہ پوچھے جائے کہ تمہارا کراچی کے جب طلبہ کراچی یونیورسٹی میں ان کو صبح میں داخلہ نہ ملے لیکن جام شورو سے سانگھڑ کو سانگھڑ کو مل جائے تو پھر نائنصاف ہی ہیں نا آپ ہی کہیں کہ سند تو سب کا ہے تو سانگھڑ میں اگر سانگھڑ میں کراچی یونیورسٹی میں مل رہے تو کراچی والے کو اندون سند میں داخلہ کیوں نہیں دیا جاتا اگر سندھی پولس والے کو کراچی میں حق ہے تو کراچی میں رہنے والے اردو سپیکنگ کوئی حق کیوں نہیں کہ لڑکانہ کا کمیشنر بن سکے یہ تو کوئی نائنصاف نہیں ہو نا کہ آپ یہ کہیں کہ وہاں رہنے والے سپکا کراچی پہ لیکن کراچی والے کا کہیں بھی نہیں یہ نائنصاف تو آپ نے ختم کرنی ہوگی اور میں سمجھ ہوں کہ ہم یہی ایک پوائنٹ ہے اس میں ایک چیز میں بہت اہم ضرور کہوں گا کہ ایم کی ایم کی جتنے گروپ ہے نا ان میں جو مخالفت ہوتی ہے جب بھی ہوتا ہے بھی لندن کی واپسی کا ہو رہا ہے ان گروپ میں سب زیادہ مخالفت ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک سینس آف انسیکیورٹی سے ہڑ کے زیادہ خوف ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا پہ ہوتا ہم آرہے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہلو آنے والے ہاں نہیں اوپر وہ جو دھمکیاں ملتی نا لوگوں کو آجاتا ہے کہ تو یہ دیکھ جنگ یہ تو یہ تھا تو وہ تھا تو پھری ذہن میں رکھی ہے کہ جب وہ وہاں بیٹھے ہیں جب ان کو یہ رکھے گا کہ واپسی کی صورت میں ان کی گھروں کو جلائے جائے گا انہیں فتر کر جی انتر ریٹ کون چلاتا مجھے نہیں لیکن وہاں پہ جب بھی اس طرح کا سسلہ وہ واپسی کا وہاں پہ ایک تسلسل کے ساتھ لوگوں کو حراس آتی گیا ہے یہ چیز لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ جب واپسی ہونی چاہیے لیکن یہ بھی کہ نہیں اگر کسی نے لیکن ہر آدمی لندن کا پراشی کیوں نہیں چلی ابھی نائن دیرو پہ جب بھاگ لگی جو لوگ بیسی لیس چلا رہے تھے لندن اور آسٹریلیا اور امریکہ اور کینیڈا سے بیٹھ چلا رہے تھے خیر یہ سوال تو ہم ان سے پوچھیں گے اگر ہم موقع دیں گے تو ہم یہ سوالات ان سے کریں گے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو گراؤنڈ پہ اترنے کو تیار ہیں لیکن انہی سے موجود نہیں تو ہم ابھی اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہے کہ بھائی جن کو آپ برا کہتے ہو نا ان کی حالات ہمارے آپ کے جیسے نہیں ہیں کس کو کب کون اٹھا کے لے جائے تو بھائی آپ کو سمجھنا ہوگا ان کی مجھولیوں کو ان کی مشکلات کو بائی سگس کے بعد جس صورتحال کو سامنا تھا ان کا فیصلے کی پیچھے وہ صورتحال کو آپ اگنور کر کے ان کے فیصلے کو کرسکتے اگر کسی نے غلط کیا فیصلہ صحیح کیا جو ہو گیا ہو گیا آگے کی طرف دیکھیں سب ہمارے بچے ہیں سب ہمارے ساتھ ہیں سب کو سینے سے لگاتے ہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں ہم سب کو مل کے چلنا ہوگا آگے اگر کسی نے کل کو کچھ اچھا کہ دیا برا کہ دیا ہمیں جب ہم اسٹیبلشمنٹ سے توقع کرتے کہ ہماری ساری چیزیں بھول کے آگے کی طرف دیکھے گی پھر ہم اپنے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں نہیں کرتے ہمیں میسیج دینا ہوگا انشاءاللہ واپسی ہوگی جب واپسی ہوگی تو صرف یہ نہیں ہو کہ وہ ٹاپ لیڈرشپ کی ہوگی بلکہ ہر آدمی کے لئے واپسی کرا سکتے جو تھا پہلے ذہن بھی یہ ہو کہ جو افوائیں ہوتی ہیں جو سوچل میڈیا آپ کو دکھاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اصل حقیقت کیا ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح انٹرویوز کے انٹرویوز کو خاص شہری سندھ کے حوالے جاری رکھیں گے آنے والا انٹرویو کس کا ہوگا اس کے لئے آپ کو آنے والے ہفتے تک انتظار کنا پڑے گا ٹیک ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آنیز فاروقی کا پروگرام یہی تکتا have a great evening